دوستو نمسکار اپنے چینل پر میں ویجے پرکاس آپ کا ہر دیکھ سواکت کرتا ہوں دوست تکلیف آنے پر جو بیقتی سب سے پہلے یاد آتا ہے وہ جیون کا سب سے ملیوان بیقتی ہوتا ہے ہمیں جب روج مرہ کی جندگی میں کچھ سمسیائیں آتی ہیں تکلیف ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جہن میں اون پیسی بھی آتا ہے کئی سارے کمپنیوں میں نقصان ہو جانے کے بعد دیل ٹوٹنے لگتا ہے من آسانت رہنے لگتا ہے دنیا بدرنگ سی دکھنے لگتی ہے جب کوئی بھی آسرہ نہیں دکھتا ان نقصان ہوئے پیسوں کے بھرپائی کرنے کا تو ہمیں صرف اور صرف اون پیسی بھی دکھتا ہے جس سے ہماری امیدیں ہمارے بھروسہ پھر سے جاگریت جندہ ہو جاتے ہیں کہ ایک اون پیسی بھی ہے تو کچھ بھی سمبھو ہے چہے پروب میں ہمارے لاکھوں کا لوس ہوا ہو یا پھر کروروں کا ہوا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اون پیسی بھی اکیلے ہی کافی ہے ہمارے سارے سمسیاؤں کا سمادھان کرنے کے لیے ہمارے سارے دوکھ اور تکلیفوں کو جر سے اکھار کر دور کرنے کے لیے جو کل تک ہم ڈپریسن میں رہتے تھے ہم ایسا ٹینسن بنا رہتا تھا اپنے لائف کو لے کر اپنے کامیابی کو لے کر کیونکہ ہم نے ابھی تک ادھر کمپنیوں سے جتنا کمایا نہیں ہے کہیں اس سے ادھک تو گوا دیے ہیں ہم نے سماج میں ایمیج گرے فیس ویلو خراب ہوئے سو الگ دوست جتنے میں ہم اون پیسیب کے فاؤنڈر سپ لیے ہیں اس سے دس گناہ بس گناہ پچاس گناہ سو گناہ سے بھی ادھک ہم میں سے کئیوں نے امیر بننے کے لالچ میں ادھر کونسپٹ میں گوا چکے ہیں ان باتوں سے سائد کوئی بھی فاؤنڈر یا لیڈرز انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا ہوا ہے ادھکانس لوگوں کے ساتھ چونکہ ایک کمپنی میں لاز ہونے کے بعد بھی ہم دوسرے کمپنی میں پھر سے انویسٹ اس لیے کر دیتے تھے اس سائد پچھلے کمپنی کے لاز کا بھرپایا یہاں سے ہو جائے گا کچھ دن بعد پتا چلتا یہ بھی کمپنی بھاگ گئی ہم سرم سے کسی سے چرچا بھی نہیں کرتے تھے کہ لوگ بے کوپ سمجھ کر ہسیں گے ہم پر اور ہمارے چوبچا بیٹھ جانے کے وجہ سے یہ ساری کمپنیاں فروڈ کرتی رہیں ہمارا انویسٹ کیا ہوا پیسہ ڈوبتے رہا ہماراں سے دیکھتے رہے سہن کرتے رہے کیونکہ اس پر کوئی لیڈرز بھی کچھ نہیں کرتے ہیں وہ بھی پلہ جھار کر چل دیتے ہیں جبکہ کمپنی کو پرموٹ کرنے کے سمجھ کافی کونفیڈنس کے ساتھ بہت برہا چڑھا کر یہ بولتے ہیں گارنٹی تک لیتے ہیں بٹ کمپنی کے بند ہوتے ہی یا اس کے بھاگتے ہی یہ چوب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک آدمہ انہیں بعد کوئی دوسرا کونسپٹ لے کر چل دیتے ہیں کہ اس میں بھلے لوس ہو گیا بٹ یہ گارنٹی کونسپٹ ہے اور ہم پھر سے ایک بار جھانسے میں آ کے لگاتار اپنے پیسوں کا نقصان کراتے رہتے ہیں اگر ہندوستان کے ویسے لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں اگر وہ صرف اپنے ہجاروں لاکھوں ٹیم کے ساتھ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارے کمپنیوں کے ایم ڈی سیم ڈی گھوٹنے ٹیک دیتے ایک ایک پیسے انبیسٹر کے واپس کرتے ہیں بٹ یہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اندر سواہیمان یا سرم نام کی کوئی چیزی نہیں ہے پلان دیتے سمجھ تو یہ بری بری ڈنگیں ہاگتے ہیں گارنٹی بھی ایسے لیتے ہیں جیسے خود کی ان کی کمپنی ہو بٹ کمپنی کے بھاگتے ہی اس کے بند ہوتے ہی ان کے سور بدل جاتے ہیں بھائی میں کیا کروں جہاں آپ ہیں وہی میں بھی ہوں آپ کے نقصان ہوئے ہیں تو میرے بھی ہوئے ہیں اور آپ کا پیسہ میں اپنے ایکاؤنٹ میں تھوڑے ہی رکھا ہوں پیسہ کمپنی کے پاس ہے کمپنی نہیں دے گی تو بھلا میں کیا کر سکتا ہوں دوست اگر ان کے اندر تھوڑا بھی انسانیت جندہ ہوتا تو یا تو یہ پیسہ واپس لانے کے لیے لرائی لرتے یا پھر دوبارہ سے کوئی بھی انبیشمنٹ پلان لے کر فیلڈ میں نہیں نکلتے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اکثر لوگ آواز بھی نہیں اٹھاتے اور پھر کسی دوسرے کمپنی کا تھائلہ اٹھا کے چل دیتے ہیں پلان سیئر کرنے کیونکہ جسے بھی کمیشن کا چسکہ لگ گیا ہے وہ سیلیڈی سے سنتوشت ہو ہی نہیں سکتا ہم دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ کمیشن کے لالچ میں کسی کے لاکھو روپیے لگوا دیتے ہیں اور کچھ گربر ہو جانے کے بعد اپنا پلہ جھار لیتے ہیں جو پہلے دین میں کئی کئی بار فون پر چرہ رہتے تھے کمپنی بند ہونے کے بعد آواز اٹھانا تو در کی باتے ہیں یہ فون تک ریسیب نہیں کرتے ہیں یا پھر موبائل سوچوپ کر دیتے ہیں یہ حقیقت ہے دوست میں نے ان ایک ایک چیزوں کو فیل کیا ہے آن پیسیب میں 97 ڈالر پی کر کے جتنا ہم چلاتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں انکم کے ریگارڈنگ اگر یہی آواز ہم ادر کمپنیوں کے لیے اٹھائے رہتے تو آج ہندوستان کے کربر روپیے نہیں ڈوبے ہوتے کسی بھی نیویسک کے لاؤس نہیں ہوئے ہوتے بہت سارے لوگوں کے یہاں 9000 لگانے کا بہت ادھک چندہ رہتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہوگا جبکہ سچائی ہے دوست آن پیسیب سے جورنے کے بعد بھی میں ایسے ہزیاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو AI Marketing, INV IPC, IP Capital یعنی IP Cloud Hyperverse, Royal Q جیسے کئی کمپنیوں میں اچھا خاصا اپنا انبیشمنٹ کر دیئے ہیں اور لوگوں کے کرا بھی دیئے ہیں اس میں آن پیسیب کے کچھ جانے پہچانے چہرے جانے پہچانے لیڈرز بھی سامیل ہیں جنہوں نے جوم میٹنگ کے مدھیم سے خود پرموٹ کیا ان کمپنیوں کو اک اک بیقتی کے لاکھوں روپیے برباد ہوئے ڈوب گئے یہاں تو ہم نے کسی کو انکم آنے میں دیر ہونے کی وجہ سے آواز اٹھاتے نہیں دیکھا سب بلکل سانتھ ہیں کیونکہ انہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہاں سے انکم کی تو بات ہی چھوڑیے انویشٹ ہوئے پیسوں کا بھی ریفنڈنگ ناممکین ہے ان سب کے بارے میں میں نے کسی فاؤنڈرز یا لیڈرز کو نیگیٹیو بولتے نہیں سنا بٹ آنپیسٹیو کے بارے میں کچھ بھی اناپ سناپ بول دینا بہت آسان ہے کیونکہ یہاں آج بھی ریفنڈ لینے کے دروازے کھولے ہوئے ہیں یہاں انکم آنا ہی آنا ہے اس کے گارنٹی ہیں یہاں بہت بڑی کمیابی ہمیں ملنا ہے یہ بھی گارنٹی ہے جہاں ہمارے سکسیج کی اچیبمنٹ کی ہمارے برائٹ فیچر کی آرثی کا جادی کی ہنڈیٹ پرسن گارنٹی ہے وہاں ہم بار بار سوال کرتے ہیں نہیں اٹھایا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہاں اب کچھ بھی نہیں ہونے والا اسے مرا ہوا مان لیا ہم نے اور جاہیڈ سی بات ہے کہ کسی مرے ہوئے سے کوئی سوال نہیں کرتا اونپیسٹیو میں سب کچھ کا گارنٹی ہے تو ہمارے سوال بھی بہت ہیں جبکہ ریفنڈ کے بھی گارنٹی ہیں پھر بھی کچھ لوگ نیگیٹیو بولنے سے باج نہیں آتے ہیں کیونکہ گارنٹیٹ چیزوں پر بسواس کرنے کی عادت نہیں ہے ہماری نون گارنٹیٹ چیزوں پر ہم جلدی بسواس کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں آج انویسٹ کریے اور کل سے ہی ویلیٹ میں انکم سو ہونے لگتا ہے لیکن اس کے بعد کے ہونے والے پرنام کو ہم نہیں سمجھ پاتے سمجھتے کب ہیں جب کمپنیاں بڑیا بیستر باندھ کے نکل لیتی ہیں کچھ کمپنیاں نے تو ڈیلی کیپٹل کا ون پرسنٹ پروفٹ دیا ہے مگر کتنے دن پانچ دن دس دن یا بیس دن ریٹرنگ دیا ہمیں اور اسی کو دیکھ کر ہم نے بہت بڑے انویسٹمنٹ کر دیئے ان لوگوں سے کرا بھی دیئے بیس دن بعد پندرہ دن بعد دس دن بعد پتا چلا کمپنی گائب ہو گئی سناٹا چھا گیا ہمارے ہی انویسٹ کیے ایک لاکھ میں سے دس ہجار بیس ہجار ہمیں دے دیا اسی ہجار نبیہ ہجار لے گئی اور بہتوں کے تو جو ہم لاکھوں انویسٹ کرا دیتے ہیں ایک یا دو دین ہی پروفیٹ آ پاتے ہیں یا وہ بھی نہیں ان کا تو ہنڈریٹ کا ہنڈریٹ پرسن چلا جاتا ہے ڈوب جاتا ہے اور کسی کسی کمپنی کے ہمارے ویلیٹ میں پروفیٹ تو سو ہوتے ہیں بٹھ ہم اسے ویڈرو نہیں کر سکتے ہم صرف اسے دیکھ کر ہی سنتوز کرتے رہتے ہیں کمپنی جب بھاگ دی ہے تو ساتھ میں وہ دیکھ رہا پروفیٹ بھی چلا جاتا ہے اور پیسی کو باقی کمپنیوں کے طرح پرلوبھن دے کر پیسے وسولنے کے چاہت ہوتے اسے لے کر بیٹھ جانے کی سوچ ہوتے تو شروعات سے ہی منی ریوٹیسن کے تحت سبھی کو کچھ نہ کچھ پروفیٹ مل جاتے بٹھ دنیا کے سارے کمپنیوں سے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے 97 ڈالر کے جگہ اگر اس کے سبسکرپسن پھی ایک ہزار یا پھر دو ہزار ڈالر بھی ہوتے تب بھی لوگ فاؤنڈرز بنتے اس کے اور اس کے نیرمان ہونے تک دو سال چار سال یا پانچ سال پورے دھرج کے ساتھ انتجار بھی اس کے کرتے بٹھ سی او میشٹر ایس کے کچھ ایسے سوچ جرور رہے ہوں گے کہ ہم کمپنی کے نیرمان تو اکیلے بھی کر سکتے ہیں بٹھ پورے ورلڈ سے ہمیں چنیندہ لوگ چاہیے بھلے وے لور یا میڈل کلاس فیملی سے ہی کیوں نہ ہو اس سے ہمارے میسن بھی کمیاب ہوں گے اینڈ جنہوں نے ہمارے اوپر بسواس کر کے ہمارے کونسپٹ پہ بھروسہ کر کے اس کے فاؤنڈرزپ لیے انہیں آرثی کاجادی بھی ملے گی بس ہم جیسے لور اینڈ میڈل کلاس بیکراؤنڈ کے لوگ بھی آسانی سے اس کے فاؤنڈرزپ لے سکیں سیدھ اسی لیے انہوں نے اتنا کم سبسکریپسن بھی صرف 97 ڈالر رکھے ہیں یہاں سیلیکشن ہونے کے ایک ہی ماب دنے تھے بسواس اور بھروسہ کیونکہ جہاں ککور موتے کی طرح سیکرو کمپنیاں روج ہمارے بیچ کوئی دس دن میں ڈبل کوئی مہینے دن میں ڈبل کرنے کا پلان لے کے آ رہی ہیں اس بیچ بس وہیں لوگ آن پیسیب کے فاؤنڈرز بن سکتے ہیں جن کے اندر دردرسیتہ ہوگی جو ریل میں سوپنا درشتہ ہوگے جو ریل سکسج پانے کے لیے انتجار کر سکتے ہیں جن کے اندر کیسی بھی چنوٹیوں سے لرنے کا دم ہوگا ساہس ہوگے باقی لوگ دس دن میں انڈ مہینے دن میں انبیشمنٹ کو ڈبل کرنے والے پلان ہی کریں گے اور اس کے پڑی نام کیا ہوگے لگ بھگ سبھی کو پتا ہے دوست ہمارے جیون میں ابھی تک ہوئے سارے نقصان کا اس سفلتہ کا ہنڈیٹ پرسنٹ بھرپائی کرے گا اون پیسیب اور ایک دن ہم ایسے مقام پر بھی ہوگے جہاں اپنے کنٹری کے بہت سارے ایسے بھائیوں کا جو اپنے جیون میں صرف لوسی لوس کیے ہیں ان کا ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے لوس کا بھرپائی کرنے کا پریاس کر سکتے ہیں جس لوس کے وجہ کہیں نے کہیں ہم بھی ہیں ہم یہاں ہنڈیٹ پرسنٹ کامیاب ہو رہے ہیں بھروسہ رکھیں بہت جلدی کچھ بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے جس کے خوشیوں کے روشنی سے جگمگا اٹھے گا ہمارا جیون آپ کے اجیوال بھائیس کی کامناہوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تھانکی و دوست دھنیے بات